بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے پہلے اس کتے کے نام نہیں سنا ہوگا کیونکہ یہ ایک عام کتہ نہیں ہے کیونکہ یہ کتہ دو مختلف کتوں کی نسل کے ملاب سے پیدا ہوا ہے جو کہ گری ہونگ جیسی دھماغہ خیز دوڑنے میں رفتار رکھتے ہیں ان کے مسئل تو آپ کو حیران کر دیں گے کیونکہ ان کے مسئل کافی ایکٹیف ہوتے ہیں اور طاقت سے بھرپور ہوتے ہیں امریکن بولی یہ کتہ اپنے مسکلرز باڈی بنانے کے وجہ سے جانا جاتا ہے اور اس کے جسامت بھی خاصی بھرکم ہوتی ہے لیکن دوسرے کتوں کے نسبت بہت طاقتور ہوتا ہے اور اس کی گردن اور چھاتی دوسرے کتوں کے نسبت خاصی بڑی ہوتی ہے اگر ان کی مناسب تربیت کی جائے تو ان کی شک و شبہات اور جسپانے ساکھ ایسی بن جاتی ہے کہ دوسرا کتہ ان کو دیکھنے کی جورت بھی نہیں کر پاتا امریکن پیٹ بول ٹھیاریر کتے بچپن سے ہی کافی مسکلرز ہوتے ہیں لیکن مزید مسکلرز بنانے کے لیے ان کا باڈی پلان بنانا پڑتا ہے دوز دس سے بیس من دعانا پڑتا ہے اور بھاری وطن بھی کھینچنا پڑتا ہے اور یہ کتے بیسے ہی سیکھ جاتے ہیں جیسا ان کو ان کا مالک سکھاتا ہے پھر یہ کتہ وہی کرے گا جیسی اس کو تربیر دی گئی ہوگی یہ کتہ جسامت میں نہ تو بہت بڑا ہوتا ہے اور نہ ہی بہت چھوٹا عام طور پر اس کی ہیٹ 19 انچ اور وزن تقریبا 45 کھلو تک پہنچ جاتا ہے دوڑنے میں بہت تیز ہوتا ہے اور اس میں تو بہت سے کتوں کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور لڑک کرنے میں اس کے کوئی سانی نہیں اس کے جبرے بہت مضبوط ہوتے ہیں جس چیز کو پکڑ لیں ان کو چھوڑتے رہیں گری ہاؤنٹ اب ملتے ہیں سب سے تیز دوڑنے والے کتے گری ہاؤنٹ سے اس کتے کی باڈی بھی بہت مسکلس ہوتی ہے بعض اوقات باڈی بیڈلرز کو باڈی کی چربی کم کرنا پڑ جاتا ہے جس کو شرنکنٹ باڈی کا جاتا ہے یہ کتے بھی اس کیٹ گری میں شمار کی جاتے ہیں ان کتوں کا رشت گیتنے کے لئے اپنا وزن کم سے کم رکھنا پڑتا ہے ان کے مسکلس کافی مضبوط ہوتے ہیں اور اپنی باڈی کو مینٹین کرنے کے لئے کئی کلومیٹر بھاگنا پڑتا ہے ان کی باڈی کے ساتھ ساتھ ان کی شکل بھی خاصی خوفناک ہوتی ہیں اس کو دیکھ کر آدمی کے پسینے چھوڑ جاتے ہیں اور کمان ہوتا ہے کہ جیسے ابھی یہ ہم پر حملہ آور ہو جائے گا یہ کتے زیادہ تر سپین میں پالے جاتے ہیں مسکلس باڈی اور ٹرانو چہرہ اور بھی اس کو خطرناک بنا دیتا ہے ہائے تقریبا 32 اور وزن تقریبا 55 کلو تک کھوتا ہے یہ کتے بظاہر بہت خطرناک ہوتے ہیں اگر ان کو ٹھیک طریقے سے تربیت کی جائے تو یہ بلی اور خرگوش کے ساتھ بھی رہ لیتے ہیں اس کی طاقت کا اندازہ بھاری وزن کو کھائیچے میں لگایا جا سکتا ہے عصر عمر اس کتے کی 13 سال تک ہوتی ہے عام طور پر اس کا جاہے کتوں میں شمار ہوتا ہے لیکن تھوڑے رکھ میں دوسروں سے گل مل جاتے ہیں لیکن اجنبی لوگوں کے لیے بہت خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں اور ان کو اپنے پاس نہیں آنے دیتے ان کے کھانے کا خاص خیال لکھا جاتا ہے ان میں کئی رنگ پائے جاتے ہیں لیکن سپیش چھاتی اور نیرے آنکھوں والے زیادہ خصوص کتے ہوتے ہیں عام طور پر آپ نے کتے کا نام نہیں سنا ہوگا کیونکہ عام طور پر یہ کتہ فرانس نہیں پائے جاتا ہے یہ ایک بہترین شکاری کتہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسے بلڈاگ کتوں کی حسبت اس کا سر کافی بڑا ہوتا ہے یہ کتہ بہت حشیار ہے جو بات اس کو سکھا دے جائے اس کو بھولتا نہیں اور بہت خطرناک دکھائے دیتا ہے دوگو آرگنٹینو دوستو کتوں کی حسبت میں یہ سب سے خطرناک ہوتا ہے کیونکہ اس کی مسکلر باڈی اس کتے کو اور بھی خطرناک بنا دیتی ہے اس کو قابو رکھا ہے بہت مشکل ہے کیونکہ اس کے گلے میں اگر ایک موٹی دوہے کی چین بھی ڈال دے جائے تو بھی وہ ناکافی ہوگی اس کی اگلی ٹانگیں اس کی پیچھلی دونوں ٹانگوں سے چھوٹی ہوتی ہیں لیکن گردن اور کاندیں اسے کتوں سے بڑے ہوتے ہیں اور یہ وہی جگہ ہیں جہاں پر مسئل پائے جاتے ہیں اس کے وضن عام طور پر پیٹاریس کیلو اور ہیٹ پچیس انگ تیک ہوتی ہے اور یہ زیادہ سوید پین میں پایا جاتا ہے روڈ بیلیور یہ تمام کتوں سے زیادہ طاقتور مانا جاتا ہے یہ چھوٹی موڑی گردوں کو کھینچ دیتے ہیں جس کی وجہ سے اسی خاص مثل بن جاتے ہیں اس کی طاقت کا اندازہ اس کو ایک بڑی کار کھینچ کے بھی لگایا جا سکتا ہے کیونکہ واقعی ایک چھوکہ دینے والی اور حیان کن پات ہے مزید اس نے طاقت کی حضی عبور کرنی اور چھوٹے جہاز کو کھینچ کر سب کو حیران کر دیا کیونکہ بڑی ہی حیرت کی بات ہے مزید یہ کہ اجیے اجریبی کو دے کر کبھی غصے میں نہیں آتا اور یہ اجریبی کی دوستے کا انتظار کرتا ہے دوستو یقین ہے کہ آپ کو یہ وڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی تو ضرور لائک کمنٹس کر کے اپنے رائے کے اظہار کیجئے گا ملتے ہیں ایک اور